سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیه السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلیکہ وآصحابکہ یا حمیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین وآلہ آلیکہ وآصحابکہ یا محبوب رب العالمین الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين وعلى آله وأصحابه يجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آمنت بالله سبق الله العظيم وسبق رسوله النبي الكريم الأمین ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين وقال الله تبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مَا وَزِبُ لَنْ مُحَبَّدِنَا الْدُرُودُ وَسَلَامُ پُرْنَئِ كُئِ زَبَانْ خَمُوشْ نَرْوِيهِ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِيَا نُورَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا شَفِيَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيينَ میرے انتہائی واجب والاحترام مؤزز و محتشم مؤزز سامین عزیب وکار پچھلے جمعے تھے عدابِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہا سی اور آج وی عدابِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے جمعے تھے جڑا موضوع ہے عدب دا اوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میرے نبی دی بارگاچ چیخ چیخ کے جس طرح ہک دوسرے نو بولان دے ہو اس طرح نہ بولاؤ اور نہ ہی میرے محبوب دی آواز تو اپنی آواز بلند کر ہو تو سامین زیب وکار آج دے اس جمعے ہوتے عدابِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا جو اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میرے آقا علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم سکھائی دوسری آئے دے اندر اوہے بے کہ اللہ تعالی نے اس دے اندر یہ فرمایا پہلے فرمایا کہ اپنی آواز نو میرے محبوب دی آواز تو بولاندنا کری آئے نہ ہی چیخ چیخ کے جس طرح ہک دوسری دے نال گفت گو کر دے ہو اس طرح کری آئے ہون اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو لا تقدمو بین جدی اللہ ورسوله اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ رسد رسول تو اگے ناودو اللہ رسد رسول تو اگے ناودو پھر فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ تعالی تو ڈرو اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالی سُنن والا اور جانن والا ہے تو سمینے سے بکار کہ کس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اور کیوں فرمایا کیوں کہ میرے آقل صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تھے جدو میرے آقل صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے تشریف فرماسن کچھ صحابہ اکرام کچھ میرے آقا دے غلام میرے آقل صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے قربانیاں کر دیں دے سن کچھ غلام پہلے روزے رکھ دے سن پہلے زکاة دیں دے سن تو اللہ تعالی نے اے بھی گوارہ نہ کیتا کہ میرے محبوب تو پہلے تو سن یہ کم کرو بلکہ فرمایا کہ میرے محبوب تو اگے یعنی انہوں تو پہلے کوئی ایسا کم نہ کرو کہ جڑا اجے میرے محبوب نہ کیتا ہوئے تو سامینی زیوکار اس آیت دی تشریف مقامِ حدیبیہ دے اندر جدو ان صلح حدیبیہ ہویا کفار مشرقین دے نال اس تو پتا چلدہ ہے کیونکہ میرے آقا اسلام حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آیا پھر جدو اسلامی ریاست قیم ہو چکی اسلام دا پرچار ہون لگا صحابہ اکرام نے بار بار اسرار کیتا میرے آقا منع فرمانے رہے لیکن بار بار اسرار کیتا یا رسول اللہ سانو اجازت عطا فرماؤ کہ اسیں عمرہ ادا کریے اور تڑپ رہے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے اسیں مکہ نہیں بیکیا خاصوصا جڑے مہاجرین جڑے ہجرت کر کے مدینہ آئے سن مکہ تو بار بار اسرار کرتے سن تو میرے آقا لیسلام اسلام پندرہ سو صحابہ اکرام دے نال چلے اور جدوں چلے کفار مشرقین دے اندر کسے نے افواہ پھلا دیتی کہ کملی والے مسلمانہ نوں پندرہ سو گروہ لے کے مکہ تے حملہ کرن آ رہے ہیں حالانکہ حملہ کرن نہیں گئے بلکہ میرے آقا لیسلام عمرے دی اراد دے نال عمرہ کرن واسطے صحابہ اکرام نوں لے جا رہے ہیں نہ کوئی جنگ دا سمانے نہ کوئی جنگی چال ہے بلکہ اشی طرح جا رہے ہیں مقامِ حدیبیہ حدیبیہ دا مقام جتھے ہائی اتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ڈالا ٹھہرے تو میرے کملی والے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوں فرمایا جاؤ جا کے مشرقینِ مکہ نوں خبر دے وہ کہ اصنی جنگ واسطے نہیں آ رہے اصنی لڑائی کرن واسطے نہیں آ رہے اصنی خدا دے گردہ تواف کرن آ رہے ہیں تو کفار و مشرقین در حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوں نہیں گئے ارز کر دینے یا رسول اللہ میرے دشمن نے میرے نال لڑنگے میرے نال زیادتی کرنگے میرا اتھے کوئی ساتھی بھی نہیں جیڑا میں نوں پناہ دے وے تو یا رسول اللہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہ نوں بے جو انہ نے اتھے رشتے دارنے دوست حباب نے الغرض حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ جدو آپ گئے تو کفار و مشرقین آپ نے فرمایا کہ میرے عقل صلی اللہ علیہ وسلم جنگ واسطے نہیں آ رہے میرے کملی والے میرے محبوب عمرے دی ادائی کی واسطے خانہ کعبہ دے تواف واسطے تشریف لے آ رہے انہ نے بڑا انہ نوں بڑا سمجھاؤں دی کوشش کی تھی لیکن انہ نا سمجھے بلاخر انہ آکھیا اے عثمان اے ہون جڑی گل اس آیت دے برابارے سمجھاؤں نا چاہنا جڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایواللزین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ کہ اللہ رسد رسول تو اگے نا ودو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسول کہ اللہ رسد رسول تو اگے نا ودو ہونو حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے انہاں کیا کفار مشرقین ابو جیل لئین انہاں لوگاں کیا کہ اے عثمان اگر تو تواف کرنا چاہنا ہے کر سکتا ہے لیکن مسلمان دن نبی نو اسی اجازت نہیں دے وانگے کہ اتواف کرے لوگوں پھر ہویا کیا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دیں توسی اے منو کیا آک رہے ہو توسی اے کیا کہہ رہے ہو توسی کہہ رہے ہو کہ اے عثمان تو تواف کر لے تینو اجازت ہے اور تیرے نبی نو اجازت نہیں تو حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے آیت پڑھ کے سنا یا یاللزین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ رشت رسول تو اکے ناو دو پھر تسی میں نے کہہ رہے ہو کہ میرا نبی تواف نہ کرے اور عثمان تواف کرے آپ نے فرمایا سن لو تو اگر میرا نبی تواف نہیں کرے گا تو پھر سن لو عثمان دا جواب بے بے کہ اگر نبی میرا یار میرا محبوب خانِ قابِ دا تواف نہیں کرے گا تو عثمان قابِ دا تواف تو کجا قابِ در ایک نظر بھی نہیں ویکھے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ اور میں عثمان قابِ علی پاس ایک نظر نہیں ویکھے گا تو اسی کہنے دیو قابِ دا تواف کرلا میں اپنے یار تو بغیر اگر میرا نبی تواف نہ کرے عثمان تواف کرلو بے اس تو مطلب عثمان اگے وعد گیا ہے نہ نہ میں اپنے نبی تو اگر نہ بدنا چاننا میں قابِ دا تواف اس وقت کرنگا جدو میرا یار تواف کرے گا اور سب کچھ آپ نے اے بھی فرمایا سانو سب کچھ جو بھی ملا ہے محمد مصطفیٰ دے صدقے ملا ہے اے کنی ہو سکتا ہے کہ میرا یار مقامِ حدیبیہ بیٹھا ہو بے عثمان تے تواف دے مزے لٹ رہا ہو بے اے نہیں ہو سکتا میرا اعلان اے بے کہ جدو میرا یار تواف نہیں کرے گا میں قابِ والویکھ دا بھی نہیں میں ویکھ نہیں نہیں گوارہ کر دا تو سامین زیوکار دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندنے حکرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنال تحجد نوافل پڑھ رہا تھا تحجد نفل پڑھ رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے قیرات لمبی ہو گئی قیرات لمبی ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا میرے دل ویچھ برا ارادہ آیا اور وہ برا ارادہ کیا صحابہ اکرام نے پوچھیا تو باڑی دل ویچھ کیڑا برا ارادہ آیا وہ کہنے لیکن میرے دل ویچھ برا ارادہ یہ آیا کہ میرے آقا نے قیرات لمبی کی تھی تو میرے دل ویچھ خیال آیا کہ تُو بے جا کہ رات لمبی یہ تھک جائیں گا اور اے ارادہ میں کرن لگا تو فوراں میرے دل نے میں نو پکار کیا کیا اے عدب تے خلافے اے کنھ ہو سکتا ہے کہ نبی کھڑا ہو بے اور تُو بیٹھوں ہو بے نہیں میں پھر اے ترک کر چھوڑیا صحابہ اکرام نے فرمایا اے برا ارادہ نہیں سی اے تیرا تقویہ سی کہ تیرے تقویہ نے تنویہ نہیں آکھن کرن دیتا تیری پریزگاری نے نہیں کرن دیتا کہ میں اللہ دا معبوب کھڑا ہو بے تو آئے عبداللہ ابن مسعود تو بیٹھوں میں پھر آپ نے فرمایا میں بیٹھا نہیں میں کھڑے ہو کے حضور دی کے رات سنو دارے اور دوسری حدیث بخاری شریف دی اندر بخاری شریف دی اندر دوسری حدیث اور یہ حدیث فتح الباری شہر بخاری دی ویچ علامہ ابن حجر نے لکھی آپ فرما دے نہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس اسلام دے اے پہلے مفسر نے جنہیں نے سب تو پہلے قرآن پاک دی تفسیر لکھی اور اب میرے آقا نے نوازت دعا فرمایا کہ مولا اسنو قرآن دی سمجھتا فرما دین دی سمجھتا فرما اور وہ مفسر کے جڑے فرما دے نہیں کہ میرے اٹھ دی رسی بھی گم ہو جائے نا تو میں قرآن دے وچوں تلاش کر لینا ایسی تفسیر لکھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دے نہیں کیونکہ معدب بڑے سن بڑا عدب کر دے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے نہیں ایک دفعہ میں جنہی بچہ سے کہ میرے آقا علیہ السلام تحجیت پڑھ رہا میں بھی پچھے آکے کھڑا ہو گیا تحجیت پڑھ رہا میرے آقا علیہ السلام نے میرے کان بچوں پکڑ کے اپنے برابر کھڑا کیتا پھر میں پچھے ہو گیا پھر میرے آقا علیہendra تو اسلام نے کان تو پکڑ کے میں نے اپنے برابر کھڑا کی تا پھر میں پیچھے آ گیا پھر فرمایا پھر کملی والے نے کان تو پکڑ کے میں نے اپنے برابر کھڑا فرمایا نا تو میں پیچھے آ گیا جدوں تحجت دی نماز ادا ہو گئی تو میرے آقل اسلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس میں تنوں اگے اپنے برابر کھڑا کردہ سے اور تو پیچھے آ جاندہ سی میرے نال کیوں نہیں کھڑا ہوں دا ارز کتی حضور امتی دی کیا مجالے کہ نبی دے برابر کھڑا ہو جائے حضور میں آپ دے امتی ہوں چھوٹے بچے نے میرے آقل اسلام دی بارگاہ چرز کردے نے حضور اس امتی دی کیا مجالے کہ اپنے نبی دے برابر کھڑا ہو جائے حضور اے ساڑے عدب دے خلاف کیسی آپ دے برابر کھڑے ہو جائے لوگوں صحابہ اکرام حضور دے برابر کھڑا ہو گوارہ نن کر دے برابر کھڑا ہو گوارہ نن کر دے آج لوگ کیا کہنے نہیں انہوں دے اتنوں عدب کرو جتنا وڈے بائیدہ کر دے مازاللہ اللہ رب العزت معاف کرے اور خدا ایسیاں ٹولیاں اور ایسیاں جماعتاں تو ایسے اسلام دے تھمہ تو خدا بچائے جڑے عشق مصطفیٰ دلوچھو کڑنا چاہدے نہیں جڑے حضور دی محبت کڑنا چاہدے نہیں اگر دلوچھ حضور دا عدب اور محبت نہ ہوئے پھر اسلام راندہ کی تھے اسلام کیا راندہ ہے اور اسی ایک حدیث ہے میری آقا علیہ السلام بیان کر دینے بیان فرمائی اکثر سکولاں گیا دیواراں تے لکھا ہوندہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے لکھا ہوندہ ہے نا بھئی تساں صفائی کرو نا ایت مدہ ادھا ایمان ہے صفائی اچھی بولو نصف ایمان ہے میں ایک گل سمجھاونا چاہتا ہوں ان صفائی نصف ایمان ہے ہر مسلمان نے پتا ہے کہ صفائی کمرہ صافے جسم صافے ہر چیز صافے ان سمجھو کہ اصل ادھا ایمان مکمل ادھا ایمان مکمل کہتا ہے ادھا ایمان پورا نہیں اور میری آقا دی محبت کلوہم ایمان کل ایمان میری آقا دی محبت بلکہ ایمان دی روح میری آقا دی محبت ایمان دی روح اور عذاب میری آقا دا ایمان دی روح کلوہم ایمان مکمل ایمان میری آقا دی محبت اور ادھا پہ اس نے چھوڑ چکی ہے لصف ایمان نہیں دوڑ دے جبو محبت کلوہم ایمان ہوئے گا تو اے جڑے ادھا ایمان نے تیری اندر خود بخود آ جاؤں گا خود بخود آ جاؤں گا بہر کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہائے ہائے عدب تو سکھا گئے سانو لیکن اسی سکھیا میں عدب تو بڑا سکھا گئے صحابہ اکرام حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام اے ان حدیث بخاری اور مسلم دے اندر موجود ہے ایک قبیلہ ہے جس طرح بنی عمر بن آوف بنی عمر بن آوف ایک قبیلہ انہ قبیلے دے اندر جگڑا چال رہی ہے اور انہاں فیصلے واسطے میرے آقا علیہ السلام نو عرض گیتی حضور ساڑھا فیصلہ کر میرے آقا فیصلہ کرن گئے اور نماز دا ٹائم ہو گیا تو حضرت ابو بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے آزان پڑی بیٹھے انتظار کر رہنے حضور قدم تشریف لیاون گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لیا حضرت ابو بلال عرض کر دینے اے صدیق اگر میں اکامت پڑ دے ماں کیا تُسا جماعت کراؤ گی کملی والے دا دورے حضور دا دورے یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام دی زندگی اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ستارہ دفعہ امامت کرائی اور حضرت عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے دو مرتبہ امامت کرائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرمان دنے اے بلال جمیں تُسا چاندے آو حضرت بلال عرض کر دینے حضور نو دیر ہو گئی ہے لگ دائے انہا بٹھا لے آئے حضور نو حضور نہیں آ رہے تو حضرت ابو بکر صدیق فرمان دنے بلال جمیں تُو چاو میں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو تکبیر پڑ دینے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ مسلح امامت کھڑے ہو گئے تکبیر تحریمہ کیتی اور ہاتھ بان لائے صحابہ اکرام بھی پچھے کھڑے اور لگ گئے اتنے تک میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے حضور آ گئے حضور جدو آئے نا تو صحابہ اکرام نے اینک تاڑی وگائی میرے آقا صفحہ چیر دیویاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے پچھے کھڑے ہو گئے آپ دے پچھے آ گئے پلکل سہم پچھے اور پچھے کھڑے ہوئے صحابہ اکرام نے تاڑی ماری جس طرح کوئی بولے نا سبحان اللہ دے امام نو لکمہ دینے تو صحابہ اکرام نے ان تاڑی ماری حل کی جائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اتنے میب سن اور نماز اتنے نماز اندر اتنے مگن و جاند سن آس پاس دے کوئی خبر نہیں ہوں گے اور آپ نماز اچھ مگن نے صحابہ اکرام نے تاڑی دی آواز بولنگ فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو احساس ہویا لگ دے کہ حضور آ گئے احساس ہویا لگ دے حضور آ گئے اور جدو محسوس ہویا نا مسلح امامت چھوڑ دیتا ہاتھ بدے ہوئے نہیں پچھے چلنا شروع کر دیتا گل خور دے نال سنے دو تین پوئنٹ میں دیکھ کے جا رہے ہیں ایک تھا عدب اور دوسرا پوئنٹ مسلح امامت چھوڑیا پچھے آئے نماز جاری نماز اچھی بولو یا نماز جاری ہن اگلی گل سنو یا کتاب دنا ہے سرات مستقیم لکھونا اللہ مولوی اسماعیل دیلوی اسنو دیوبندی وی مندے نے غیر مقلد وی مندے نے اس بتائی کے لکھے آئے کہ ماب باشد صرف حمتِ بسوہِ شیخ و امسال آن از معزمینِ گو رسالتِ ماب باشد چندین مرتبہ بدتر از استغراد در صورتِ گاؤں خر خداست اس بتائی کے لکھے آئے ماز اللہ اس لکھے آئے کہ حضور دا خیال نماز دے وچھ آ جائے نہ اسنو بہتر ایک کھوتے یا گاند اب خیال آگا حضور دا خیال نہیں آنا چاہیے اس بندے لکھے آئے اور آؤ صحابہ اکرام کے کر رہے ہیں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہ تو برد کے کوئی فقی ہے میرے آگ کا تو بعد انہ تو برد کے کوئی فقی ہے آپ نے نماز ہم میں نے اے دسو اسی نماز پڑھ دے ہیں اینج ساڑا مو پھر جائے نماز دی حالتیں اینج پھر جائے نماز ہون دی کہ ٹوٹ جان دی اچھی بولو ٹوٹ جان دی ہے نا نماز ٹوٹوے میں اور میں نماز ہی حالت کتنا پچھے پھر ساں جو میں کو پچھلا بندہ نظر آئے میں اگے کھڑا ہوں میرے پچھے بندہ کھڑا میں کو پھرنا تھا پوسی کوچھ مو پھرنا پوسی پچھے اور نماز بھی میری جاری ہوئے اینج کر کے میں جمعہ وے کھڑا ہوں میری نماز اچھی بولو یا میری نماز ٹوٹ گئی کائندی بھی ہوئے ٹوٹ گئی لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیرِ تحریمہ پڑھ کے اینج نماز پڑھ رہے نہیں پچھے مڑ کے بھی ویکیا اور پچھے چل دے بھی جا رہے صحابہ اکرام بھی نماز دی حالت ہے پچھے جتنے مقتدینے نماز دی حالت ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نماز دی حالت ہے پچھے مڑے میری حقی علیہ السلام فرمارے نے صدیق ٹھہر جا امامت جاری رکھ لیکن آپ پچھے آگئے ان ہونا تے چاہیدہ کہ میری حقی علیہ السلام جان دے ان کے نماز دی وچ گل ہو جائے نماز دی وچ مو پھر جائے نماز ٹوٹ جان دیئے ہونا تے چاہیدہ حضور نمی نماز شروع کرنا نمی تکبیر پڑھنا جتھو آ سیدنا صدیق اکبر نے چھوڑی اتھو میرے آقا نے شروع کر دی اتھو شروع کر دی اتھو میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے نماز تو بعد فرما آئے صدیق دس میں جتے نوادہ رہا ہوں کہ تُو نماز جاری رہا اللہ دا محبوب اس دن آل گفتگو کر رہا ہے کیا حضور دا خیال آیا نو اسی کی میرا نبی آ رہا ہے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام تینوں میں آقا جوہے نماز جاری رہا ہے عرض کیتی حضور ابو کحافت بیٹے ابو بکر دی کے مجالے کہ امام علمبی آ جائے اور میں اگے جماعت کر رہا ہوں عدب دا مقام ہے عدب کر رہنے حضور میری کے مجال کہ آپ تشریف لے آؤ اور میں امامت کر رہا ہوں جڑا امام علمبی آ ہو بے افضل امام ہو بے او آ جائے ابو بکر جماعت کر رہا ہے اے ہو سگدہ ہے چلو یار میرے آقا علیہ السلام نے نئی منع کیتا تو آؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ان اقل پوچھیے کہ سانو لوگ کے اندنے حضور دا خیال تعظیم نہ جائے شرک اور بدت ہو جاندہ ہے تعظیم نہ جائے شرک اور بدت ہو جاندہ ہے اور تسی تعظیم کیتی ہے تسی عدب کر کے بکھایا ہے کیا تسی شرک نہیں کیتا کیا تو آنو شرک نہیں ہے عالم تصفر دے اندر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ادھے عبادتِ خدا سی ادھے جمالِ خدا سی ادھے جمالِ خدا سی کس طرح جمالِ خدا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام میرے عقلِ صلی اللہ علیہ السلام دی اللہ تعالیٰ دی بارگاچ کوئی طور دے گئے نا عرض کہتی انزورِ الائی یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا میں نے اپنا آپ وکھا دے نا اپنا دیدار کرا تیر رب نے فرمایا لنگ ترانِ موسیٰ اے موسیٰ تو ہرگز نہیں بیک سکتا اے موسیٰ ہرگز نہیں بیک سکتا ہونے اگلی گا اللہ تعالیٰ فرما دے میں اپنے نبیان تیر رسولان دی دعا رد نہیں کر دا نبیان تیر رسولان دی دعا رد نہیں کر دا قبول کر دا جس وقت تو حق بلان کر دیں ادھو موسیٰ علیہ السلام مرض کر دنے مولا اپنا دیدار کرا رب فرما دے لن ترانی موسیٰ تو ہرگز نہیں بیک سکتا گلہ آپوزیٹ ہو گئی ادھو رب فرما دے میں دعا رد نہیں کر دا ادھو دیدار نہیں کرا سکتا اوہ علیہ دا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی فرمائی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا چالیس دن تک موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پائے رہے اور اس تجلی دا بھی آپ دے چہرے تے اتنا پرتاؤ پڑا کہ آپ پردے دے اندر ران دے سا پردے دے اندر ران دے سا اگر پردہ اٹھا دے ونا جس دی نظر پہ بیا اس دی نظر چلی جان دی اتنا نور پہنگا اس تجلی دا اتنا نور پہنگا اور اپنی زوجہ محترمہ دے سامنے بھی پردہ کر کے ایس طرح پردہ کر کے جان دے سا کہ نظر نہ چلی جائے محبت دیگالہ ہی سنا دینا زوجہ محترمہ نے عرض کہتی حضور کافی عرصہ ہو گیا دیدار نہیں کیتا دیدار وقت ترس دیا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ویک سکتی ویکھیں گی تیری نظر چلی جائے گی عرض کر دی حضور نظر خیرے چلی جائے یاردہ دیدار تو ہوں گا یاردی زیارت تو ہوں گا آپ نے فرمایا پھر ویک ہجاب جنہیں اٹھایا نظر چلی گئی ہونا اگے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سے وہ عرض کر دی نے حضور اور میں تھا اپنی نظر اپنے یاردی خاطر دے دیتی ہے اپنے یاردی خاطر انہوں رب کو او نظر لے کے دے وہ جیڑی بیکھانتے نہ چاہتے او نظر لے کے دے وہ تاکہ دیدار بھی کران نظر بھی نہ جائے آپ نے دعا فرمای رب نے نظر دے دیتی تو موسیٰ علیہ السلام رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ موسیٰ ہر کس نہیں بیک سکتے پھر ہویا کیا دعا تو کر گئے قرآن دے اندر ایک دفعہ آیا روایات تچاندہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نو دفعہ دعا منگی سے کتنے دفعہ نو دفعہ دعا منگی جدو رات آئینا میں راج والے آئے 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 رات آئینا میں راج والے میں راج والی رات آئینا تو رب نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ چھٹے آسمان تھے آ جا کتنے آسمان تھے چھٹے تھے آ جا موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا ہو سی کہ شاید آج رب میں نے بھی اپنا دیدار کراؤ میں نے بھی مکھا ہوئے چھٹے آسمان تھے آ جا جدو چھٹے آسمان تھے موسیٰ علیہ السلام آئے نا تو میرے اللہ میرے کملی والے نو اپنی بارگاہ جبلا کہ اپنا دیدار کراؤ رہے ہیں اے کعبہ کوسہ اے دو آب رو اتنا فاصلہ رکھ کے رب اپنے یار نو دیدار کراؤ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نو رب نے فرمایا موسیٰ میرا یار آ رہی ہے اس نو میں پنجاز نمازہ دیونیاں توفیتے دیونیاں پانجین دیونیاں پانجین اور پانجاز اس واسطے دے رہے ہیں موسیٰ یاد کر تو میرے کل نو واری دعا مانگے رب بیارے نے رب بیارے نے نو دفعہ دعا مانگے مولا اپنا دیدار کرا مولا اپنا دیدار کرا تو موسیٰ نو دفعہ دعا مانگے اور میرا یار میرا دیدار کر کے پانجاز نمازہ دا توفہ لے کے جدو تیرے کول آئے نا تو اس نو واپس بیجے کہ آئے یا رسول اللہ اے نمازہ زیادہ نے انہوں کم کراؤ میری امت بھی نہیں پڑ سکتے جدو واپس میرے کول آئے مانگے میں پانج کم کر دے مانگا پھر تیرے کول آسن پھر تو میرے در بیجے پھر پانج کم کرنگا نو پھیرے لبا مانگا نو وارے میرا یار میرا دیدار کر کے آئے گا ہر پھیرے پانج نمازہ کم کرنگا پن تعلیم نمازہ بھی کم حصل اس تو بعد اے موسیٰ جدو میرا یار میرا دیدار کر کے تیرے کول آئے گا انج کریم چہرہ مصطفیٰ جمال مصطفیٰ نور مصطفیٰ کمال مصطفیٰ اس دا دیدار کولنگی اہی دیدار خودا یا رسول بلند آواز یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول آئے ہیں کہ نماز در خیال آجائے تعظیما نماز شرک ہو جانا اس نبی دے بارے جس نو رب فرما رہا ہے اے موسیٰ میرے یار دا دیدار کر لیں اے ہی چنوائے خدا ہوگا اے ہی جمال میرے یار دا بیدار کریں اس نبی دے بارے تو کہنے نماز بچ خیال آجائے اپنی اکل دا علاج کراؤ پھر اگے سیدنا صدیق اکبر قلمہ پچھیا کہ سانو لوگ منع کر دینے تسی نماز اچھ پچھے ہو گیا میری آقا نے نماز جاری کرا دیتی تسی حضور نو نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ نماز ٹٹ گئی تو اٹھا خیال آ گیا ہے نا نا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اوہ لوگو جدو جمال مصطفی سامنے آ جائے اوہ نماز نماز ہی نہیں جس نماز اندر محبت مصطفانہ ہوگے اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک اور آیت میں سنا دیم چلو یار رمضان المبارک دے اندر ترابی پڑھ دے ترابی دے اندر قرآن پاک سن دے سن دے ایک آیت آن دی اس لیے اندر لکھوں دے محمد الرسول اللہ آن دی ایک آن دی نماز ترابی جا رہی اے تائی محمد الرسول اللہ کیا خیال گیا کیا نہیں گیا خیال خیال تعزیم جائے گا یا تحکیر یعنی خیال زین دے اندر جدو حضور دے نہ آئے نماز دے اندر کیا تحکیر آئے گی زین یا عدب آئے گا اگر تعزیم لیا تو انا دے نزدیک شرک اور بددد اگر تحکیر لیا تو پھر کفر حضور دے نام تحکیر کر کے یعنی بیستی کر کے اپنی زبان سمجھا بیستی کر کے نہ لیا جائے تو پھر عدب دے خلاف ایک کفر اندر دس اتحیات بامنے اتحیات للہ والسلوات والتیبات اگر کے آدھیں السلام علیک ایوہ النبی گال اسے چھ اڑی ہو یہ نا پڑھ دیا نا السلام علیک یا رسول اللہ اس دو وچھ ہور کوئی نہیں اڑی ہو صرف کاف ضمیر تے کاف دی ضمیر تے اڑی یہ مخاطب دی ضمیر یہ کیوں لگی ہو یہ اللہ اس دو مراد کے تیرے سلام ہو سامنے جیڑا ہو اس سلام علیکم مخاطب دی ضمیر تے سلام تی ہو تی رب نے فرما اس سلام علیک پی لی کاف ضمیر یا ایوہ نبی سمجھ یا ایوہ نبی اے نبی یا یا رسول اللہ تو خب پہ تھی نہیں یا ایوہ نبی اے نبی یا رسول اللہ تو مراد اے اللہ دے رسول یا ایوہ نبی اے نبی تی رسول تی سلام تی ہو بھی مرد جدو اے اسی اکھنا یا ایوہ نبی یو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا چلو اسنو بھی چھوڑ درود ابراہیمی تی اللہ سل علی محمد وعلا آل محمد محمد اگر 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 کمار علا ابراہیم علا ابراہیم اگر ابراہیم علیہ السلام بھی آئے کھلے اتھے آل رسول بھی آئی کھلے حضور دی زاد کو تھوڑا جہنجے شہید ترکھو آل رسول بھی آئی کھل ابراہیم علیہ السلام آئے کھلے اتھے نماز چھ خیال کیرے کیرے پاسے کیرے پاسے اگر درود نہ پڑھئے تو نماز نہیں درود پڑھئے تو تعظیمن نبیان آل رسول اللہ زین ویچ خیال آن تحقیرا کری تو کفر ہون تحقیرا تحقیرا کری تو شرک اور تحقیرا کری تو کفر دوم تران نماز نہیں ہوندی پھر او مسلک ٹھیک نہیں سیدنا صدیق اکبر والا مسلک ٹھیک نہیں ہو کہ عدب پہلنے ہوئے حضور دا عدب حضور دی تازیم حضور دی محبت پہلنے ہوئے عبادت اہدی نسیرات المستقیم عام اج پڑھ دے ہیں حل گئے آپ نے فرمایا انہیں سچ فرمایا آپ نے فرمایا اہدی نسیرات المستقیم تو مراد سیرات مستقیم او نہیں کہ مولا سانو نماز پڑھا دے نماز تلا دے روزہ تلا دے سانو جناب حج کرن تلا دے زکاة تلا دے ستے رات تلا دے نا آپ نے فرمایا اس تو مراد نہیں اے تو شرعہ نہیں اس میں فصلہ نہیں اصل نکتہ اصل کتاب اصل با بے آپ نے فرما سیرات مستقیم تو مراد سیرات محمد سیرات محمد ہے کہ رب فرمان دائی کہ میرے کل اے دعا منگو کہ اہدی نسیرات المستقیم مولا سنو جمال مصطفیٰ بکھا دے کمال مصطفیٰ بکھا دے مزہر مصطفیٰ بکھا دے مولا سنو اپنے محبوب تک جلق سیرات محمد مراد عبداللہ ابن عباس مفسر اس امت پہلے مفسر جنا نے تفسیر لکھی دعا ہے کہ مولا کائنات سنو عمل کرن دی توفیق عطا نکتے بیان کرن